میری وائٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹکٹا کے عمود کرتے ہیں سب خیر کریے سے ابھی ہم بائل وزار کے طرح جا رہے ہیں اور کیا لینا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی اور کہاں کہاں تھوڑی واپ کرنی ہے تو وہ بھی آپ سے شیئر کروں گے تو چلتے ہیں آگے نہیں جاؤ تھوڑی در آئے تھے ادھر پارک میں دیکھیں تلاب تو اب سوک گیا ہے بالکل پانی نہیں رہا دیکھیں فہارا لگا ہوئے نظر آ رہا ہے ہم ایک سال بعد ادھر آئے پودے جو چھوٹے چھوٹے دیکھ کر گے تھے کتنے بڑے بڑے ہوگے دیکھیں اور یہ دیکھیں کافی سارے پٹان بھائی کھڑے ہیں تو میں نے نکاب کر لیا ہے کیونکہ یہاں یہ عجیب سی باتیں کر رہے تھے زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم بار کے اندر جائے ہیں اور پھر گارڈ نے ان کو روکا ہے جو انکل ہیں پرشی بنانے والے انہوں نے کہا ہے کہ اندر نہیں جاؤ تو میں سب پٹان بھائیوں جو سب پٹان بھائیوں کے لئے جہاں جاتے ہیں تو وہاں کے روک کو فالو کیا کریں یہاں فیملی پار کے یہاں جو چھڑے بندے ہوتے وہ نہیں آسکتے صرف فیملی والے بھی آسکتے ہیں ہاں آسکتے ہیں افید لینے عبدالعادی آپ سٹیکشنی ہاں لگی تو نہیں اللہ عبدال عدی یہ دلے میں جاؤں آنے والے میں عدی ادھر جاؤں انہوں سے سلائڈ شروع ہوتی ہے انہیں ہوتی ختم ہو جائتے ہیں نہیں چاہیے کوئی چیز ہونے نہیں چاہیے یہ کم ہے ہاں یہ کم ہے سلائیڈ ٹھوڑی وہاں تک ہونی چاہیے یہ لگتا ہے ٹوٹی ہوئے ہونے نے گزارہ کیا ہوئے عبداللہ دی آرام سے عبداللہ دی پیچھے کر دو اوڈ پیچھے کرو اوڈ اوڈ پیچھے کرو اور پیچھے کرو اتار دوس اتار دوس ہاں اب شکل آدھی کی نظر ہے سہارے کپڑے خراب ہو جائیں مغرب ہونا شروع گئی بند ہو جاتی ہے ہم آئے بھی لیٹ بند گئی ہے بن گئی ہے نا آدھی کیا رہا ہے چلو جی جلو آدھے کیا آجا 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 شکریہ کوئی بات نہیں ادھر عبداللہ دی اور اس کے پاپا انجوائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں ساتھ کھیل رہے ہیں عبداللہ دی اپنے پاپا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے جو کہتا ہے وہ بات مان لیتے ہیں تو میں تو کچھ مانتی اور کچھ نہیں مانتی تو کبھی ایک جولے پر بیٹھ رہا ہے کبھی دوسرے پر بس یہ ہے کہ ادھر نے تھوڑے سے جولے لگا دی ہے انہیں بچے خوش ہو جاتے ہیں پر یہ ہے کہ یہاں پارک میں آکا تھوڑا سکون ملتا ہے کافی گرینری بھی گرہ رہا ہے تو سکون ہے پر سکون ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہے تو بس پرندو کی چھے چھکا سنو تو سکون ملتا ہے اب تو مغرب ہو گئی ہے بس ہم لوگ ایسے گھومنے کے لیے تھوڑی واک کے لیے نکلے تھے تو ادھر آگئے میں نے کہا چلیں ادھر واک کی واک ہو جائے گی تو اب ہم لوگ چل رہے ہیں واپس عبداللہ دی تو نہیں جانے کو تیار تو میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ میں ویڈیو بن جائے گی اور ساتھ ساتھ ہماری واک بھی ہو جائے گی یہ سارے ٹریک بنے ہوئے جو بھی لوگ آتے ہیں یہاں جوگنگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ بس واک کرتے رہتے ہیں لیڈیز بغیرہ لوگ واک کرتے ہیں اور جو فیملی کے ساتھ بوائز بغیرہ آتے ہیں وہ جوگنگ بھی کرتے رہتے ہیں چاہے لیڈیز بھی جوگنگ کریں یہاں کوئی منع نہیں ہے اور یہاں پر سکون بھول ہے ایسا کوئی ایسی بات نہیں ہے یہاں میں تھک گئی ہوں اور میں تھوڑی دیر بیٹھ گئی ہوں میں نے کہا تھوڑی دیر میں ہی بیٹھ جاؤ اور عبدالحادی اور اس کے پاپا اب ان کے میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہ دانو آگیا کے چار ہیں تو ابھی ہم اوپر چلتے ہیں میں آپ کو دکھوں گی سولر سے چلنے والی گڑی دیکھیں وہ سولر پلیٹیں بھی لگی ہوئی ہیں سامنے اور یہ ہے سولر سے چلنے والی گڑی ہے ابھی نہیں چلتی پہلے چلتی تھی یہاں بچوں گرہ نے اس کو توڑ دیا میرا بیٹا بھی اب چلنے والی گڑی ہے تو وہ نہیں سن رہا ہی دیکھیں کہتا ہے نہیں میں نے بھی تصویر بنانی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی پاپ نہیں کوشش کر رہا یہ شیشہ لگا ہوتا ہے تو اس کو میں منع کر رہی ہوں یہ کیا کر رہے چلو جی آجو ہم گول گول گھومتے ہیں ایک چکل لگاتے ہیں آپ آگے سے آؤ جی آجو آ دیکھت بس سے نہیں کر رہا میں سب کی ویڈیو بنا رہی ہوں اگر لادیزت کر رہا تھا تو اس کے پاپا اس کو پکڑ کر ساتھ ساتھ ہے ایسے گھماد یا نہیں تو ایسے چیزوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو چیزیں لگی ہوتی ہیں کسی بھی پارک میں تو ان چیزوں کا خیار رکھنا چاہی ہے ٹوٹے نہ بچے توڑے یہ خوبصورتی کے لیے ہوتی ہیں ایسی چیزیں تو ایدھر پہلے بچوں کو منع کر رہے تھے انکل اور یہ انکل جی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے نراز نہیں ہونا کیونکہ گڑی پہ چل بیٹھنے نہیں دیا جاتا تو نہیں کسی بچے کو اوپر چڑھنے دیا جاتا ہے تو میں نے کہا نہیں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ چیز جو نفصان ہو جاتی ہے تو ذرا یہ ڈوٹی دے رہے ہوتے ہیں اب دلہ دی دیکھو پنک پنک کے اوپر چھا رہے ہیں چلو جی اب دلہ دی اب ہم چلتے ہیں آئے بھی ہم بہت لیٹ ہیں تو یہاں مغرب کے بعد نہ بند ہو جاتی ہے یہ فیملی پارک ہے فیملی پارک کے علاوہ نہیں ہے ابھی میں نے آپ کو دکھائے بھی تھے کچھ ایسے پٹان آگئے تھے تو وہ ایسے ہی اس پارک میں آنا چاہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارا پاکستان ہے ہم جہاں چاہے مرضی جائیں اتنی ان کے سوچ تھے یہ نہیں سوچ رہے تھے یہ فیملی پار گئی ہاں کسی اور لاؤ نہیں ہے تو ابھی یہ انکل بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم ڈوٹی دے رہے ہیں تو ہم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں تو کافی دبائیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ دلہ آپ کو بسنا نشتیب کریں تو ہم چلتے ہیں گر کی طرف یہ یونفارم سنٹر ہے یہاں سے عبدالحادی کی سویٹر ہمیں گنے گئی ہے سکول کے لئے آٹو پیپل بھی سرپیاں شروع ہو گئی ہیں تو جی یہ عبدالحادی کی یونفارم کے ساتھ میچ کر کے یہ میں سویٹر لے کر رہی ہیں یہ ٹوپی ہے یہ ہے اس کی عبدالحادی کی سویٹر یونفارم سٹو گئے پہ یونفارم کی شاپ ہے اس پر گئے تھے تو لے کر آئی ہوں اور ساتھ ساغ دیرہ لے کر آئی ہوں پالک لے کر رہی ہوں مرگیوں کے لئے ادھر چکندر ہیں اور ادھر سرسوں کا ساغ اور پالک لے کر آئے ہیں ساتھ یہ پھولی سرسوں دے دی اس نے میں دوسری کہا تھا چلیں اور یہ سوئے ہیں سوئے بہت مزا کرتے ہیں ہم لوگ لسی بنا کر جو ساغ ڈالتے ہیں اس میں سوئے بہت مزا کرتے ہیں یہ سوئے ہیں اور یہ ان کا ساغ ہے یہ بس یہ لے کر آئی تھی ٹھیک ہے جی دعوں میں یاد رکھئے گا ہاں نیکس اسی ویلوگ میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ رات کافی ہوگی ہے تو جو میری ویڈیو پر نیو ہیں پلیز لائک کریں سسکرائب پریں بلائک ایکن کو پریس کرتے ہیں موسیقی